بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں ملک کیک اور سب سے پہلے ہم چھے انڈے لیں گے اور انڈو کی سپیدی اور زردی کو ہم الگ الگ کر لیں گے اور سپیدی الگ پینٹ لیں گے اور انڈے کی زردی الگ پینٹ لیں گے اور ساتھ میں شامل کریں گے ایک کپ چینی اور ایک ساتھ اس کو پینٹیں گے اچھی طرح سے اچھی طرح سے پینٹنے کے بعد یہ ایسے سپید سا ہو جاتا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک کپ ملک ونیلہ ایکسٹر جیوز کریں گے یہاں پہ ونین ہاپ کپ میدہ لیں گے اور اس کو چاند لیں گے اس ہاتھ میں ہم شامل کریں گے ونین ہاپ کیبلی سپون بیکن پاورڈر ایک چھٹکی ہم یوز کریں گے سالٹ مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے انڈے کی زردی ہلکے ہاتھوں سے مکس کریں گے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے انڈے کی سفیدی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تو دیکھیں یہ اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اب یہاں پہ ایک ٹری لیں گے اور اس میں بٹر لگا دیں گے اور کیک کے لئے جو بیٹر ہم نے تیار کیا ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے آون میں رکھ دیں گے یہاں پہ ایک بول لیں گے اور اس میں ہم شامل کریں گے سکن ملک آپ پریٹڈ ملک کریم تو اکے ہو گیا تھا ریڈی اور اس کو ہم نے روم ٹمپریچر پہ ٹنڈا کر لیا ہے یہاں پہ ہم کانڈے کی مدد سے اس میں سراخ کر لیں گے اور جو ملک ہم نے اس کے لئے تیار کیا تھا وہ ہم سارا اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اس کو تقریباً دس پندرہ منٹ کے لئے رکھ دیں گے جب تک ہی سارا ملک اس کے اندر جذب ہو جائے تو اب ہم اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر ہم پستہ ڈال دیں گے پستے سے جو اس کا ذائقہ ہے وہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے پیچز میں کارنے کے بعد اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں بہت ہی زبردست اور سوفٹ کیک بن گیا ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ لوگوں کو ڈیشی پہ اچھی لگے تو پلیز لائک کریں سسکرائب کریں اور پیچھوں نے کھنے کے لئے آکھوں نے کھنے کے لئے تو پیچھوں نے کھنے کے لئے کو دیکھوں نے کھنے کے لئے گیا ہے کہ جب پیچھیں گے